کراچی میں جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب دھماکہ سنا گیا ہے اہم قبر جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کراچی میں جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب دھماکہ سنا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب دھماکہ سنا گیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی کا جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جہاں پر دھماکہ سنا گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جہاں پر دھماکہ سنا گیا ہے اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرے ہیں کراچی میں جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب دھماکہ سنا گیا ہے اور اس فٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں علاقے میں دھویں کے بادل بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کراچی میں جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب دھماکہ سنا گیا ہے اور فوٹیج بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں علاقے میں دھومے کے بادل بھی نظر آ رہے ہیں جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب دھماکہ سنا گیا اور اس حوالے سے مزید جانتے ہیں تہا عبیدی ہمارے ساتھ ہیں جی تہا بتائیے جی بالکل ائرپورٹ کے قریب زوردار دھماکی کی آواز سنی گئی ہے تدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اوائل ٹینکر تھا جس میں زوردار دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کس نوعیت کا تھا اور کس چیز میں ہوا ہے پولیس نے اب تک اس چیز کی تصدیق نہیں کیئی ہے لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں اس دھماکے کی آواز سنی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ائرپورٹ کے بلکل قریب ایک ٹینکر تھا جس میں یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے لیکن ابھی جو پولیس یا دیگر خانون نافذ کرنے والے ادارے وہ جائے حقوا پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ بم ڈیسپوزل اسکورٹ سمیں جو دیگر حملہ ہے اس کو بھی طلب کیا گیا ہے یہاں پر تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے ابھی جو اینی شاہدی نے وہ اس چیز کی تصدیق کرتے کہ ائرپورٹ کے قریب یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کی آواز شہر کے مختلف علاقوں میں سنی گئی ہے جی اچھا تہا یہ کہیے گا جس طرح سے علاقے میں دھوئے کے بادل بھی نظر آ رہے ہیں نویت کے بارے میں کچھ معلوم ہوا جی بالکل دھماکہ انتیای شدت کا دھماکہ تھا بہت زوردار دھماکہ تھا یہ شہر کا مصروف ترین شہر آئے ائرپورٹ شارے فیصل کے قریب جس کے ائرپورٹ شارے فیصل کے قریب جس کے ائرپورٹ میں بتایا گیا کہ زوردار دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں جس میں کافی فاصلے میں شارے فیصل کے مختلف علاقے شہر فیصل صدر گلشن اقبال گلستانے جو اور ان علاقوں میں بھی اس دھماکے کی آواز سنی گئی ہے ابھی پولیس نے اس چیز کی تصدیق نہیں کیے کہ دھماکہ کس نویت کا تھا کس چیز میں ہوا ہے یہ بارودی مواد کے پھٹنے کا دھماکہ ہے یا آئل ٹینکر میں گیز پر جانے کا دھماکہ ہے اب تک پولیس نے اس چیز کی تصدیق نہیں کی البتہ یہ تصدیق کیے کہ ائرپورٹ کے قریب ایک آئل ٹینکر ہے جس میں یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کس نویت کا تھا اس حوالے سے بم ڈسپوزل اسکورٹ کو بھی تلب کیا گیا ہے اس کے علاوہ دیگر جو قانون نافذ کرنے والے دارے ان کو بھی علاقے میں تلب کیا گیا ہے تاکہ چائے بھوکا کا مہینہ کیا جائے اس کے بعد ہی صورت حال واضح ہو سکے گی کہ کس چیز میں یہ دھماکہ ہوا ہے البتہ اس چیز کی تصدیق ہو چکے کہ ائرپورٹ کے بالکل سامنے ایک آئل ٹینکر ہے جس میں یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے اچھا تہا یہ بھی کہیے گا جس طرح سے آپ بات کریں آئل ٹینکر ہے جس میں دھماکہ ہوا ہے تو بم ڈسپوزل سکورٹ جائے وگوہ پر کیا پہنچا بلکل پلیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے دارے ان کو اپس کلپ کر لیا گیا ہے جو شارہ فیصل جانے والی جو ائرپورٹ جانے والی سڑکے اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا یہ بتایا گیا کہ دھماکہ کی نویت انتیائی شدید تھی جس کے پیشن ادر جو جانے والی گاڑیاں ہیں ائرپورٹ وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا جو کورڈن کر دیا گیا ہے اس علاقے کو بند کر دیا گیا ہے لیکن جو آنے والی سڑکے وہ ابھی کھولی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے دارے ان کو یہاں جائے وگوہ پر طلب کیا گیا ہے خاص طور پر بم ڈسپوزل سکورٹ کے عملے کورڈ بہتر انداز میں بتا سکے گا البتہ ابھی پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ائرپورٹ کے قریب ایک آئل ٹینکر ہے جس میں دھماکہ ہوا ہے اور اس میں آگ پھیلی اور اطراف کی جو گاڑیاتی بھی مکمل طور پر تبا ہوئی ہے لیکن ابھی تک اس چیز کی تذبیق نہیں ہو سکی ہے کہ بارودی مواد کا دھماکہ ہے یہ آئل ٹینکر کے اندر جو آئل موجود تھا اس میں کسی چیز کا دھماکہ ہوئے اس کے حوال سے پولیس یہ تمام در معاملے کی تذبیق کر رہی ہے ٹھیک ہے تہا یہ بھی کہیے گا کتنی زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے اور اینی شاہدین نے کیا اس بارے میں کچھ بتایا جی بلکل اینی شاہدین جو وہاں پر موجود ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ائرپورٹ کے بلکل قریب شارعہ فیصل پر ایک آئل ٹینکر ہے جس میں زوردار دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے لئے جو آگ کی شدت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جو اطلاف کی گاڑیاں تھی اس کو نقصان پہنچا ہے موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا ہے اور جو جانے والی ائرپورٹ جانے والی جو سڑک تھی وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تضاہی اطلاع یہی ہے کہ آئل ٹینکر میں زوردار دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کس چیز میں ہوا ہے کس نویت کا دھماکہ ہے یا آئل ٹینکر کے اندر کسی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے اس حوالے سے پولیس حکام تصدیق نہیں کر رہے ہیں ابھی پولیس حکام جائے وکوا پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں ریسکیو ٹی میں جائے وکوا پر موجود ہیں اس کے علاوہ بمپ ڈسپوزل اسکورٹ کو بھی یہاں پر تلپ کیا گیا ہے تاکہ صورتحال کا جائدہ لیا جا سکے تمام طرح جو موقع معینہ ہے وہ کیا جا سکے اور پھر اندازہ لگایا جا سکے کہ دھماکہ چیز میں ہوا ہے کس نویت کا یہ دھماکہ ہے البتہ یہ بتایا گیا کہ دھماکہ کی نویت انتہائی حدیتی انتہائی شدت کا یہ دھماکہ تھا جس کی آواز شہر کے مختلف علاقوں میں سنی گئی ہے شارہ فیصل میں ہوا ہے بہت زیادہ فاصلے پر صدر کا علاقہ ہے جہاں تک اس کی آواز سنی گئی ہے اس کے علاقہ گلستانے جور گلشن اکبال شاہ فیصل کورنگی میں بھی اس دھماکے کی آواز سنی گئی ہے البتہ آپ پولیس کی یہی کوششیں کہ تصدیق کی جا سکے کہ دھماکہ کس چیز میں ہوا ہے کس نویت کا دھماکہ ہے لیکن جو اینی شاہدین جائے اکوا پر موجود ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ آئی ٹینکر جو کہ شارہ فیصل سے گزر رہا تھا اور ائرپورٹ کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اس میں یہ دھماکہ ہوا ہے دھماکے کی نویت انتہائی شدی تھی جس کے بعد جو آئی ٹینکر تھا اس میں مکمل طور پر آگ لگی ہے اور اس دھماکے کی شدہ سے جو اطراف کی گاڑیاں تھی یا موٹر سائیکل اٹھی ان کو بھی نقصان پہنچا ہے